ڈیر سٹوڈنٹس اس موڈیول میں میں آپ کو ہاو ٹوڈلرز ڈیویلپ تیر لینگویج اس پہ بات کروں گا پہلے ہم سمجھے کہ ٹوڈلر کیا ہوتا ہے یہ کس ایج کے بچے ہوتے ہیں ٹوڈلرز آر سپوسٹو دہ ایج آف فرم وان ایر ٹو فور ایرز یعنی یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ وہ وان سے فور ایرز کے ایج کے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم ٹوڈلر کہتے ہیں وان سے فور ایرز اور جو ٹوڈلرز میں جو چینج ریفر ہوتی ہے یعنی جو چینج ہوتی ہے ان میں لینگویج کی وہ ان کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور ڈیویلپمنٹ کو وہ کیا ہوتی ہے وہ مچوریشن ہوتی ہے اور یہ جو جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ایک سے چار سالوں کے درمیان وہ کوپذیر ہوتی ہے اور ایز ای ریزلٹ آف یہ جو چینج ڈیویلپ ہوتی ہے یہ چینج واقع ہوتی ہے یہ جنیٹک پروسس کے تحت ہوتی ہے اور اس کو ہم مچوریشن کہتے ہیں اور یہ اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور لرننگ کے فیکٹرز بھی شامل ہو سکتے ہیں تو جو یعنی دیکھیں لرننگ کیا ہے بیہیویر موڈیفکیشن ہے سو بیہیویر موڈیفکیشن یہ سیلف بھی ہو سکتی ہے انوائرمنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی سیلف لرننگ کی بیس بھی ہوتا ہے لیکن اس کی بیس کیا ہے وہ جنیٹک پروسس ہے جس کی مدد سے جو چائلڈ ہے وہ جینز کی مدد سے مثلا انٹیلیجنس ہے مثلا ورڈ سپیڈ ہے مثلا مچورٹی ان لرننگ لینگویج ہے یہ ساری چیزیں جنیٹکس ہو سکتی ہیں اور بعد میں کیا ہے کہ اس کا انوائرمنٹ اور اس کی جو اپنے جو ایفرٹس ہیں پیرنٹس کی یا جو بھی ہیں ان کی وجہ سے اس میں مچوریشن ہوتی ہے اور وہ اس کی ریفائنمنٹ ہوتی ہے اور یہ عام طور پر جو ڈیویلیمنٹ آف ورڈز ان ٹوڈلر کیومنیکیشن ہے یہ کیا ہے بیسیکلی انٹریکشن بیٹوین ٹو ہے یہ ٹو کلاس فیلوز کے درمیان ہو سکتا ہے پیرز کے درمیان ہو سکتا ہے پرنٹس کے درمیان ہو سکتا ہے فادر اور چائلڈ کے درمیان مردر انڈ چائلڈ کے درمیان ہو سکتا ہے سو آرلی لینگویج دیویلیمنٹ آپ کو جیسے میں پہلے یونٹس میں بتا چکا ہوں موڈیولز میں کہ یہ ساؤنڈ سے شروع کر کے پہلے سنگل ورڈز سے شروع ہوتی ہے اور سنگل ورڈز اٹرینس کے بعد ہم وہ ٹو ورڈز اٹرینس ہوتی ہے اور پھر ملٹی ورڈ یہ بنیاد ایکچولی سنگل ورڈ جو اٹرینس ہے وہ ملٹی ورڈز یا ٹو ورڈز کی کامبینیشن کی بنیاد ہوتی ہے وہ اس کی بیس پہ وہ آگے پھر جو انفینٹس ہیں وہ اپنی لینگویج ڈیویلپ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں لینگویج لرننگ سٹیٹیجیز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں یہ یہ میڈیفر فرم ون چیل چائلڈ ٹو اینادر ایک بچے سے دوسرے بچے میں ڈیفر ہو سکتی ہے اور یہ انڈویجول ورڈز سے موسٹلی ناؤنس تو دوز ہو پروڈیوز ان انیلائز فریز یعنی یہ ہے کہ جو جو ورڈز بھی زیادہ اگر ہوتے ہیں تو اس میں اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ سنٹرنسز کو سام ٹائم رونگلی یوز کریں اور ان انیلائز فریزز کو یوز کریں اور دیز فریزز آر کالڈ فارمولاس یہ فارمولاس ہیں جو ریپیزنٹ کرتے ہیں ہول ٹو پار سٹیٹیجی یعنی یہ ہے ہول ٹو یعنی کل سے پارٹ کی طرف تو جب ہم لرننگ کرتے ہیں یا ٹیچ بھی کرتے ہیں تو ہم ون بائی ون سنگل چیز سٹارٹ کرتے ہیں پڑھانا اور وہ پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ ہول ہم وہ پورا یونٹ یا اسی طرح جو لرننگ بھی ہوگی بچوں میں وہ ہول ٹو پارٹ ہوگی یعنی پارٹ ون بائی ون کر کے ان کو ٹیچ کیا جائے گا اور سم ٹائم یہ جو سسٹم ہے یہ لیس ایفیشنٹ ہوتا ہے اور لرننگ ورڈس اور بلڈنگ لانگر اٹرینسز تو فرسٹ ورڈ فیلس انٹریکشن پریویسلی سرڈ ایس جیسر اب یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ جو بچے پہلے جیسر وہ ادا کر چکے ہوتے ہیں یا ساؤنڈ وہ بول چکے ہوتے ہیں وہ جو پہلا ورڈ ہے یا جو پہلے ورڈس ہوتے ہیں وہ انہی جسٹر اور انہی ساؤنڈ کی بنیاد پر ہوتے ہیں انہی سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں اور جو جو اس کی پہلے بارہ ماہ کے بعد جو اس کی ایج آگے شروع ہوتی ہے تو اس میں وہ مطلب اس کے جو سنگل ورڈ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ اٹھارہ ماہ کی ایج تک آپ جائیں تو پھر اس میں سنگل ورڈ سنٹنس سے ٹو ورڈ سنٹنس جسے ٹیلی گراف سٹیج بھی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اور چائل ویل بی کانٹین دو سٹیڈی سٹیڈی ایڈ ہیز اور ہر ویکابلری یعنی وہ آہستہ آہستہ اپنی ویکابلری میں اضافہ کرتا ہے اور اٹھارہ ماہ کی ایج تک جاری رہتی ہے لیکن اس کے بعد اس کی ویکابلری میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور وہ ساتھ سے نو ورڈ سیکھتا ہے اور جس سے اس کی لینگویج میں اضافہ ہوتا اس کی ویکابلری میں اضافہ ہوتا ہے اور اس وقت تک یعنی اٹھارہ ماہ کی ایج تک وہ تقریبا وہ سمجھ لیں کہ پچاس ورڈ وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں جو آگے چل کے پھر اس میں وہ وہ ہی اس کی بیس پر آگے وہ نیو ورڈ سیکھتے ہیں اور ایج ایج شروع کرتے ہیں تو پھر ان کی کیا ہے ان کی ویکابلری جو ہے جیسے ایج 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 بی بی پلے تو یعنی اس طرح کی جو سینٹنسز میں نے آپ پہلے پچھلے موڈیول میں بتایا کہ یہ سینٹنس تو بے شک چھوٹے ہیں لیکن ان کی انفرمیشن جو وہ وہ ویری ٹرو انفرمیشن ہے وہ اپنی پوری بات وہ پورا مفہوم کنوے کر لیتی ہے اور ایک اور بچوں میں یہ حیبٹ ہوتی ہے بی فور گوئنگ ٹو سلیپ دے ٹرائی ٹو ریپیٹ آر دے ٹرائی ٹو ڈو مونولاگ مونولاگ ہوتا ہے خود کلامی خود سے بات کرنا اور اس ایک میتھڈ بھی کہتے ہیں کرب ٹاک بھی کہتے ہیں اور پھر وہ گفتگو کرنا سیکھتے ہیں اور بعض اوقات وہ خود کلامی کے ذریعے اور بعض اوقات کیا ہے دوسروں سے انٹریکٹ کر کے اور اس ایج پر تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو بات چیت کرنا ہے اس ایج میں یعنی اس کی ایج کے تقریب تین سال یا اس سے آگے پورے ہو گئے چوتھے سال تک وہ اپنی ضروریات یا اپنی فیلنگز کو پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کنوے کرتے ہیں اور ان کی لینگویج مچور ہو چکی ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارا جو کہ how toddlers learn to communicate with each other are tool for the learning language